بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات بھی آیت اللہ بہجت نے اپنے ایک درس کے اندر بتائی کہتے ہیں نجف میں وہ جگہ جہاں دجلہ اور فرات ملتے ہیں وہاں ایک شیعہ مومن تھا جو ہر جمعیرات کو زیارت امیر المومنین علیہ السلام کے لئے نجف جاتا تھا کہتے ہیں وہ روزانہ پیدل جاتا تھا راستے میں ایک ناسبی کا گھر پڑھتا تھا دشمن اہل بیت تو وہ ناسبی جو تھا وہ اس کا خوب مذاق اڑاتا تھا اور ایک دن تو اس نے بہت زیادہ امیر المومنین کی شان میں گستاخی بھی کی یہ مومن جو تھا بچارہ بڑا سخت ناراض ہوا زیارت کیلئے بہرال امیر المومنین کی قبر پہ گیا اور وہاں جا کر باقاعدہ شکایت کی کہ مولا اتنا آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اس کو یعنی وہاں جا کر باقاعدہ شکایت کی اور وہیں پر سو گیا وہاں سے زیارت کر کے آیا حرمی میں کسی جگہ لیٹ کر سو گیا خواب میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت ہو کہا مولا آپ اس کو سزا کیوں نہیں دیتے مولا نے کہا اس کا ایک حق ہماری گردن پر ہے اس وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دیتے کہ ایک دفعہ وہ فرات کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو اس کو شہید کربلا کا پیاسہ ہونا یاد آگیا تو وہ اپنے آپ سے کہنے لگا کہ اے عمر بن سعید تو نے حسین کو پیاسہ قتل کر کے اچھا نہیں کیا کم سے کم پانی پلا کر ہی قتل کر دیتا اور یہ سوچ کر اس کا دل پسیجا اور اس کی آنکھوں میں کچھ نمی آگئی اب اس کا ایک حق ہماری گردن پر آگئے ہم اس کو سزا نہیں دیں یہ بیدار ہوا اور بیدار ہونے کے بعد جب یہ زیارات سے واپس آیا تو رستم پھر وہی ناسبی مل گیا اس نے پھر مذاک اڑایا تو اس نے مومن نے کہا کہ اے ناسبی تیرے لیے امام نے ایک پیغام دیا ہے اور پورا خواب سنایا وہ ناسبی بھی حیران رہ گیا کہا کہ جس وقت یہ سب کام ہو رہا تھا میری آنکھوں میں وہ نمی آئی تھی میں نے جملے کہتے ہیں اس وقت کوئی دوسرا موجود نہیں تھا تو علی کو یہ بات کیسے پتا چلی اسی وقت منقلب ہوا اور کلمہ ولایت کو زبان بر جاری کیا آیت اللہ بہجت نے واقعہ سنایا اور کہا کہ دیکھو یہ تو وہ افراد ہیں کہ جو اپنے دشمنوں کو اور اپنے مخالفین کو بھی عطا کرتے ہیں تو ان کا ماننے والا اگر ان کو کوئی دل سے پکارے تو کیوں کر اس کو عطا نہ کریں تو اس رات ان تمام ہستیوں کے ساتھ ایک توصل اختیار کریں وارگاہ خداوندی میں تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے ان کا واسطہ دیں تو پھر دیکھیں کہ دعا کیسے قبول نہیں ہوتی جو سب حاصل کریں را THAT